بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجائبات دنیا میں خوش آمدی ناظرین محترم مہو دو دنیا میں بہت سے گرم پانی کے چشمیں اور دریاں موجود ہیں لیکن ان تمام دریاں اور چشموں کے پانی کی کرمائش کی اصل وجہ ان کے قریب ترین آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں جس کی کرمائش کی وجہ سے وہ پانی گرم رہتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ضرور ہوگی کہ ایمازون کے جنگلات میں واقعہ ایک دریا کا چار میل تک کا حصہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اتنا گرم ہے کہ اگر اس میں کوئی جاندار گر جائے تو وہ زندہ جل کر پک جائے اس دریا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ناظرین محترم ٹیکسیس کی یونیورسٹی میں ایک پی ایج ڈی کے طالب علم ایڈریس روزو نے اپنے باپ سے سال و پرانی اسپین کے فاتح کی کہانی سنی تھی جس کے سفر میں ایک عجیب سر دریا آیا تھا کچھ سال و بعد اسے علاقے کے حوالے سے اس کی آنٹ نے اس سے بتایا کہ بچپن میں اس نے وہ عجیب دریا دیکھا تھا ایڈریس روزو نے یہ سن کر اس دریا کو دریافت کرنے کی ٹھان لی اور دو ہزار گیارہ میں اس نے ایمازون کے جنگلات کا رخ کیا اور بلا آخر وہ عجیب سے دریا اس نے دریافت کر دیا ایڈریس روزو کا کہنا تھا کہ جب اس نے یہ دریا دریافت کیا تو اس وقت میں سمجھ گیا کہ اس دنیا میں ابھی بھی کھوش لگانے کے لیے بہت کچھ پڑا ہے اس دریا کے گرم ہونے میں خاص بات یہ ہے کہ اس دریا کے قریب کوئی بھی آتش فشا پہاڑ نہیں ہے سب سے نزدیک آتش فشا پہاڑ سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اتنا دور ہے کہ اس کا اثر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اس کے باوجود یہ دریا پرسرار طریقے سے انتہائی کر رہا ہے ناظرین محترم نیشنل جیغرافک کے یو فیسسٹ ایڈریس روزو کے مطابق اس دریا کے پانی کا درجہ حرارت 186 فارن ہائٹ تک ہے جو کہ اتنا گرم ہے کہ اگر کوئی جاندار اس پانی میں گر جائے تو وہ اسی وقت جل کر پک جائے گا روزو اپنی آنکھوں دے کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے سامنے ایک مینڈک اس دریا میں گر گئی اور اسی وقت اس کا گوشت اس کی ہٹیوں پہ پک گیا اور پھر اس کے بعد وہ گرم پانی اس کے موں کے اندر چلا گیا اور وہ اندر سے بھی بلکل پک سک گیا ناظرین محترم یہاں کے مقامی باشندے اس دریا کو شینے ٹنپشکا کہتے ہیں جس کا مطلب سورج سے ابلہ ہوا ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس دریا میں کچھ روحانی قوتیں ہیں اور جو بندہ بھی بیمار ہو اس دریا کا پانی استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے جدید تحقیق جو کہ مسٹر روزو نے ہی کی ہے اس کے مطابق جس طرح انسان کے جسم میں رکے ہوتی ہیں جن میں خون دوڑتا ہے اسی طرح زمین کے اندر بھی کچھ دڑاریں ہوتی ہیں جو زمین کی رگ کہلاتی ہیں ان رکوں میں ہر وقت گرم پانی دوڑتا ہے لیکن بعض اوقات یہ دڑاریں زمین کی سطح تک آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین کی رکوں میں دوڑتا ہوا گرم پانی سطح زمین پر آ جاتا ہے جس کی مثال روزو نے اس دریا کی دی لیکن یہ نظریہ مسٹر روزو کا ایک اندازہ ہے یقینی بات نہیں ہے اس پانی کے گرم ہونے کی اصل وجہ ابھی تک ایک ایسی پہیلی ہے جس کو سلجانا ابھی باقی ہے ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آرہ ہمیں کامنٹس میں ضرور دیں ملتے ہیں آپ سے اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ